موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا موٹو خبرنامہ لے کر ہم آپ کی خیفت میں حاضر اب خبر دوسری ساتھ کل جماعتی خوریت کانفرز گاغ نے آج ایک متعفیر احتجاج اور ہرطال کنی کی اپیل کی تھی اسے زمینہ خوریت گاغ کی ڈیل کے پیش نظر سری نگر اور وادی کی تمام قسموں سے اعلانیا وغیر اعلانیا کرفی اور بندش ہٹاتے ہی بازاروں میں ایک بار فیر زبردست گہمہ گہمی رہی اس کے دوران لوگوں نے جمعہ تلویدہ شبی قدر اور عید الفطر کے لئے خریداری جم کر کی زالدگر سری نگر میں سنیچروار کی شام فورس کے ہاتھوں دو زخمی ہوئے نوجوانوں کے خلاف ہرطال رہی اسلام آباد میں چار دنوں کے بعد کرفیو ہٹا لیا گئے جبکہ کنزر ٹنگ مرگ میں سختی کے ساتھ کرفیو نافذ رہا دیل کے دوران نماز جمعہ کے بعد پائن شہر اور کنگن میں پولیس و مظاہرین کے درمیان پورتہ شدو جھرپیو میں ٹیرگیس لاتھی چاری سنگباری اور ہوائی فائننگ کے نتیجے میں دس پولیس اہلکاروں سمیت بیس افراد زخمی ہو گئے کرنٹ نیو سروس کو ملی اطلاق کے مطابق وادی میں ایک روز کے مکمل ہرطال اینالنیا و گیر اینالنیا کرفیو کے بعد تین سبتمبر کو خریدگاہ کی طرح سے جمعہ تلویدہ کے پیش نظر ہرطال میں بھی دھیل دی گئی جس کے نتیجے میں پورے شہر میں پولیس و فورس اہلکاروں کی تائیناتی مکمل طور ہٹائی گئی اور ایک روز کی لوگوں کی نقل و حرکت پر آئید بابنیو کو بھی ہٹایا گیا ناظرین آج جمعہ تلویدہ کا دن نہائی تھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا عرب و عجم کے قروڑوں مسلمانوں کی طرح ہی منقسم ریاست کے آرپا رمضان المبارک کے الویدار یعنی جمعہ تلویدہ کی مقدس تقریب آج نہائی تھی عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گئی اس سنسلے میں سب سے بڑی تقریب سلینگر کی تبارکی جامعہ مسجد میں منقید ہوئی جہاں ایک لاکھ سے زائر فرزدانی توحید نے نماز جمعہ میں شرکت کر کے توبہ استغفار کی مجالس میں شرکت کی اس مناسبت سے وادی کی دوسری تمام مساجدوں درگاہوں اور زیارگاہوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بارگاہ علائے میں سرب سجد ہو کر اپنے گناہوں کی بخش اشطلب کی آثار شریف درگاہ حضرت بل میں آج لوگوں کے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امام و خطیب مولانا بشیر احمد آفاقی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی تقریب کو نہائی تھی سادگی کے ساتھ منایا ہم نے کہا کہ گزشتہ تین ماہ کے نامسائد حالات کے دوران معصوم نوجوانوں کا قتل عام کریک داؤن اور گریفتاریاں جاری ہیں اور بھارت کشمیروں کو اپنے پیدا شہا حاکی خود ارادت سے دستبردار کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے جس کا اطرح اقوام عالم اور خود بھارت کے لیڈران خاص کار انجھانی پنجت جوالہ نہروں نے گیارہ نومبر انیس سو سنتالیس کو تواریخی لارچوک میں کیا موجود تحریک کسی فارت کسی پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر کے آبرو مندانہ حل کے لیے ہے مولونا بشیر احمد نے اس موقع پر شہدائی کشمیر کے لیے خصوصی دعائی مانگی اور گریفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا اس دورہ انہوں نے سعید آسیندرابی کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا کلجواتی خوریت کانفرس کے چیئرمن سعید علی شاہ گلانی نے ریاست جمہ کشمیر کی تقسیم کو ناقابل قبول کرا دیتے ہوئے آج اعلان کیا کہ موجودہ جدوجہد نوجوانوں میں منتقل ہو چکی ہے اور ہندواز حکمران کے ساتھ عوام قطع تعلق کریں سعید علی شاہ گلان نے لوگوں کو شخص پرستی سے کنارہ کش ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے ساپ کر دیا کہ ماضی میں شخص پرستی نے ہی اس قوم کا بھیڑا کر دیا تو انہوں نے داکر عبداللہ کو چلنج کیا کہ کشمیر کی تحریک کے خلاف پانچ مٹ میں بات کرنے کے بجائے وہ لارچوک میں بات کریں تو انہیں آٹے اور ڈال کا باہر پتا چلے گا ہمارے مہادے بلال فرقانی کے مطابق بزرک چیئرمن آج اچانک پروگرام کے تحت آٹو میں سوار ہو کر پتھر مسجد میں نمودار ہوئے جہاں سعید علی شاہ گلانی کو دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان نے آزادی اور اسلام کے حق میں نعرہ بلنگ کیے انہیں مزجد کے اندر پہنچا دیا گیا جہاں موجود لوگوں کی بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے سعید علی شاہ نے کہا کہ اڈائی ماں سے جاری کشمیر عوام کی منظم اور پوریمن تحریک کے نتائج آہستہ آہستہ برامت ہونے لگے ہیں اور یہ کی عالمی طاقتیں بھی بھارت پر دوا بڑھانے لگی ہیں کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے اور وہاں سے جاری خون خرابے کو بند کیا جائے انہوں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں پوروکار جدوجہد کی وجہ سے بھارت کی سیون سوسائٹی سے واپسے لوگ بھی اب کشمیر عوام کے ساتھ ہم دردن کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ کشمیر میں بے گناہ افراد کی حلاقت خلاف اپنی ہی حکومت کے خلاف بات کرنے لگے ہیں جو ہماری پوروکار تحریک کی جیت ہے نمائنوں کے مطابق اس موقع پر سعید علی شاہ گیلانی کے حق میں لوگوں نے جم کا نعرہ بازی کی تو سعید علی شاہ گیلانی لوگوں سے مخاطف ہوتے ہوئے کہا کہ شخص پرستی چھوڑ دو ماضی میں بھی اس قوم کا بیڑا شخص پرستی کی وجہ سے ہگارک ہو گیا اور کلمہ کے الفاظ میں شخص پرستی کی وجہ سے بدل دیا گئے آج تک اس کا خمیازہ ہم بکت رہے ہیں سعید علی شاہ نے کہا کہ ماضی میں بھی لوگوں نے کہا کہ ال کر یا وانگن کر باب کر پھر کیا ہوا اور باب نے ال بھی کیے وانگن بھی کیے بھارتی فوج کو یہاں لاکر کشمیر عوام کی نسل کشی کا سامان پیدا کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر عوام کی موجودہ جدوجہت نے بھارتی عوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے اور یہ کی موجودہ تحریکہ نوجوانوں میں منتقل ہو چکی ہے اس لئے میرا آپ سے مشورہ ہے کی جب تک گیلانی اور اس کے ساتھی زندہ ہے جدوجہت جاری رہے گی اور یہ کہ اگر گیلانی بھی آپ نے موقع سے ہر جائے تو اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا جائے سعید علشاء نے کہا کہ ہمیں اشتیال انگیز ناروں اور طور پر سے اجتناب کرنا ہوگا اور پور امن طور پر اس جدوجہت کو ہر سطح پر آگے بڑھانے کے لئے اپنا طریقہ قائم و دائم رکھنا ہوگا چیرون نے کہا کہ اب پور امن تحریک میں نہ حضب نہ لشکر اور نہ جائش کے لوگ ہیں بلکہ یہاں پور امن مظاہرین کے خلاف زہریلی ہتھیار استعمال کیا جاتے ہیں جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی میں سے ایک ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آزادی برائی اسلام چاہتے ہیں اس کے حصول تک جدوجہت ہر سطح پر جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ آج ہم یوم القدوس بھی منا رہے ہیں کیونکہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر میں مماثلت ہے کیونکہ دونوں جہوں پر سامراجی طاقت ہیں نہتے لوگوں کے خلاف پر سری جنگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ بارت کشمیر کے بل پر کشمیر عوام کے جذب خوریت کو دبانے کی کوشش کرائے لیکن اس کو کسی بھی سطح پر کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا فولی انخلاق کے حق میں جاری جدوجہت کو آگے بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اب کی بار نوجوانوں پر ضمداری آئید ہوتی ہے کہ ان حالات میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں تاکہ تحریک کو بدنام کرنے کی بھارتی کوشش کو رائے گاں کیا جا سکے انہوں نے سخت لہجہ اکتیار کرتے ہوئے کہا کہ آئید دو دوک الفاظ میں عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ہندواز و قرآنوں کے ساتھ پتہ تعلق کریں اور اس کا کسی بھی سطح پر سپورٹ نہ کریں انہوں نے کہا کہ حقیقت ریاضت کا جب تک ہمیں فرام نہیں کیا جاتا ہماری جدوجہت جائی رکھی جائے گی اس کے بعد بزرگ چیئرمن کو مختلف بری کوچوں اور مختلف علاقوں سے ایک جلوس کی صورت میں آگے لے جائے گیا جہاں لوگوں نے اسلام اور آزادی کے حق میں جم کر نارا بازی کی میروائز کشمی و کلجماتی خوریت کانفرنس کے چیئرمن مولی محمد عمر فاروق نے آج جمعہ ویدہ کے موقع پر تارکی جامعہ مسجد میں میروائز نے اعلام کیا کہ بھارت میں کشمیری عوام کی موجودہ جدجہت کو ختم کرنے کے لئے اپنے ترکش سے تمام تیر آزمانی ہیں لیکن وہ ناکام ہو گیا اور کشمیری عوام کے تحریک کے تئیم عظم کو توڑ نہ سکا جس کا اطراب بھارت کا باشور طبقہ صورت سوسائیت حکومت کے ذمہ داروں کے بیانات سے بازیہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج تمام تحریک نوال جماعت ہیں انہیں تجاویز کو عملانے پر زور دے رہے ہیں جنہیں حریر کانفرس نے پہلے ہی حکومت ہند کو پیش کر دی انہوں نے کہا کہ حالی میں سیدر شاہ گیران نے بھی انہیں تجاویز کو حکومت ہند کے سامنے رکھا اس لئے حکومت ہند کو چاہیے کیونکہ کشمیر کے حال کے لئے کشمیر عوام اور پاکستان کے ساتھ نتیجہ خیز اور فیستہ پون مذاکرات کے لئے بھی اقدامات کریں اسی طورن نماز جماع کی ادائی کے بعد میر ویز عمر فاروق کی قیادت میں ایک پوریمنت جلوس نکالا گئے جس میں شامل لوگ اسلام آزادی کے حق میں فلک شگاہ نارے بلند کر رہے تھے مختل علاقات علاقوں سے گزرت ہوئے بعد میں جلوس خانیار پہنچ کر واپس پوریمنت اور اختام پذیر ہوا نماز جماع کی ادائی کے بعد نوہٹا مینچوک میں نوجوان کی طولیاں جمع ہوئی اور نارے بازی کرنے لگی ہمارے نمازے سحیل رشید کے مطابق اسی دوران فورس بر سنگباری کی گئی جس کے جواب میں فورسز میں مظاہرین کو منتشف کرنے کے لئے لاٹھی چارل اور شلی کی جس کے نتجے متجد افعاد سخمی ہوئے سنگباری کا سسنہ کافی دیر تک جاری رہا گزشتہ ہفتے سورا میں جام ریکھوئے عمر قیم برک کے والد نے آج اپنی رہجگاہ واقعہ سورا میں آج پریس کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہت ان کے فرزن کو جرم بے گناہی کی پداش میں جام بہک کیا گیا ہم نے کہا کہ ان کے فرزن کی رہائی کے لئے اگرچ انہوں نے زمانت بھی حاصل کی تھی تاہم پولیش نے اسے رہا کرنے سے صاف انکار کیا تھا ہم نے کہا کہ ہمارا احجاج قاتلوں کو سزا ملنے تک جاری رہے گا بعد میں ان کی رہجگاہ کے باہر نوجوانوں نے زوردہ احجاج کیا اور قاتلوں کو پیش کرنے کے لئے نعرہ بازی بھی کی جمع کشمی لیبریشن فرنک کے سربراہ محمد یاسین ملک نے آج کہا کہ ہرطال کو طویل کھیجنے کا سرکار پر الزام آئیت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیر کی کہ وہ اپنا احجاج مکمل طور اور پورمنک ہیں اور کئی سے بھی تشدب کا راستہ اختیار نہ کریں انہوں نے کہا کہ اب پوری دنیا مان چکے ہیں کہ کشمیریوں کا احجاج پورمن ہے تاہم ایسے احجاجوں پر بھی سرکار دہشتگردی کرتے ہوئے کشمیر کے اطراف و اپنا پر خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے ہمارے نمائندے کے مطابق چار شریف میں جمعیت البدہ کے موقع پر عوام اجتماع سے خطاب کے دوران ملک نے کہا کہ کشمیری قوم کا سرمایہ یہاں کے نوجوان ہیں اور نہیں ان نوجوان کے سارے قوم کو آگے بڑھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ گزشتہ تیر مہینوں کے دوران وادی میں سرکاری دہشتگردی کے ذریعے خون کی جو ہولی کھیلی گئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور پرامن احتجاجوں پر فورسز اور پولیس کی طرف سے گولی باری کے واقعات اور پوری دنیا کے ایوانوں میں گونج رہے ہیں انہوں نے مرکلی سرکار سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے فوراً حل کرائیں محمد یاسی ملک کے مطابق لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں لیکن بدلے میں انہیں سرکاری بندوق خوشے گولیوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں حاجن سونواری سے ہمارے نمائدے انہائت اللہ حاجن نے اطلاع دیا ہے کہ آج وہاں پر مقامی لوگوں نے اخوانیوں کے خلاق جم کر نعرہ بازی کی حاجن سونواری میں آج دوسرے روز بھی لوگوں نے اخوانیوں کے خلاق زبردست احتجاج کیا اور دھرنا دے کر خبردار کیا کہ اگر موجودہ پوراً مندج جہد کو دبانے کے لئے اخوانیوں کا پھر سے استعمال کیا گئے تو اس کے خلاق بڑے پیمانے پر مہم چھڑ دی جائے گی ہمارے نمائدے کے مطابق نماز جمعہ کے بعد آج حاجن سونواری میں شیعہ سونی فرقے سے وابستہ سینگڑو مردوزن سڑکو پر نکلائے جس کے ساتھ انہوں نے اسلام و آزادی کے حق میں زوردار نعرہ بازی کی اور اخوانیوں کے خلاق صدائی احتجاج بلند کیا مزارین جن میں انجمن شریشیان کے رکن بھی شامل تھے نے الزام لگائے گئے کہ منصوبہ بند ساجز کے تحت اخوانیوں کو دوبارہ سرگرم کیا جا رہا ہے تاکہ موجودہ پرمن عوامی جدوجہد کو دبایا جا سکے مزارین کا کہنا تھا کہ علاقے میں اخوانی کلچر کو پنپنے کا کسی بھی قیمت پر مقابلہ کیا جائے گا اور اب حکومت نے اخوانی کو دوبارہ سرگرم کر کے نوجوانیوں کے قتل حام کے لئے منصوبہ ترطیب دیا تو اس کے بیانک نتائج برامت ہوں گے